بگ بوس کی گھر کے اندر چل رہا تھا ٹکٹ ٹو فینالے ٹاسک جو کی لائف سٹریم میں ختم ہو چکا ہے وہاں ریزلٹ بھی آ چکا ہے اور اسی ریزلٹ سے شاید خوش نہیں ہے وندودارہ سنگھ اور جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ آیا ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں ناراض ہیں وندودارہ سنگھ نمشکار دوستوں میرا نام ہے انکر آپ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ سوائے مجھے فالو کرنے کے لیے آپ انسٹیگرام پر آ سکتے ہیں یوزر نیم ہے آر جے انکر انڈرسکار آئی جی ہاں تھی سو کل ہم نے دیکھا کس طریقے سے لائف فیڈ میں آخر میں بچے ہوئے تھے راہول وید اور روبینا دلیک ٹاس کے اندر اور پارس چھابرہ جو ہیں سنجالک تھے انہی کو فیصلہ لینا تھا کہ آخر کون جیتا ہے ٹکٹ ٹو فینالے ٹاس حالانکہ روبینا وہ تو مل نہیں سکتا تھا وہ نیکی کو ہی دینے والی تھی اور فائنلی پارس چھابرہ نے جس طریقے سے ریزلٹ آناؤنس کیا اس کے بعد کافی لوگ خفہ نظر آئے دیولینا بھی کرسی کرسی پھیکتی ہوئی نظر آئیں ہم نے دیکھا کہ علی گونی اور راہول بھی پارس سے لڑ رہے تھے وہیں وندودارہ سنگھ بھی تھوڑے سے اپسٹ دکھائے دے رہے تھے اور کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ راہول ہی وینر ہے میری نظروں میں اس طریقے سے باتچیت ہو رہی تھی وہیں اب پارس چھابرہ سے بھی وندودارہ سنگھ خوش نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ ریزلٹ آناؤنس کیا ہے جس طریقے سے جو بھی طریقہ اپنایا ہے اس تاسک کے سنچالن کا اس لئے وندودارہ سنگھ کہتے ہوئے نظر آئے کہ نلہ گیمر ہے ہمارا اب پتہ چلا کہ پیچھے سیزن میں اس کو اتنی گالیاں کیوں دیتے تھے پارس کے لیے وندودارہ سنگھ یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لائف فیلڈ میں تو بھائی وندودارہ سنگھ نے اپنا اپینین تو ظاہر کر دیا ہے باتوں باتوں میں اب دیکھنا ہوگا اپیسوڈ میں کہ آخر پارس چھابرہ نے ایسا کس طریقے کا سنچالن کیا ہے کہ ہر طرف ان کی برائیاں ہو رہی ہیں